نیو میٹو سیٹی گوجر خان نے اپنے ریوائز ریٹس کی پالسی اننونس کر دی ہے اگر آپ نے نیو میٹو سیٹی گوجر خان میں آلیڈی پلوٹ لے رکھا ہے یا آپ لینے کا خواہش مند ہیں تو آپ کے لیے ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے 24 اکٹوبر 2022 تک فائل کو سممٹ کروا دیا تو آپ کی فائل اولڈ ریٹ پہ ہوگی ادرائیز آپ کی نیو ریٹس پہ بکنگ ہوگی اب سوسائیٹی کی طرف سے جو نیو ریٹس لانچ کیے گئے ہیں اب جیسے پانچ ملہ کے کنسیڈر کرتے ہیں اگزیمپل کو تو پانچ ملہ کا پرانا ریٹ تھا انیس لاک نوے زار روپے اب جو نیو ریٹ لانچ کیا گیا ہے نیو میٹو سیٹی گوجر خان میں اس کی قیمت بنتی ہے چوبیس لاک پچاس زار روپے تقریباً پانچ چار لاک ساٹھ زار روپے کا فرق آتا ہے پرنسپل اورال پرائس میں اب جو نیو ریٹ اور اولڈ ریٹ میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے فائل آلیڈی سمیٹ کروا دی اور آپ کا نام بیلٹنگ میں نکل آیا ہے تو آلیڈی آپ کا پلوٹ مارکریٹ میں ایزلی پروفٹ پہ سیل آؤٹ ہو جاتا ہے اگر آپ کا پلوٹ بیلٹنگ میں نہیں نکلا یعنی کہ آپ کا پلوٹ آلیڈ پہ سمیٹڈ ہے بیلٹنگ میں نہیں نکلا تو آپ بیلون پیمنٹ جمع کروا کر اگلی بیلٹنگ میں آ سکتے ہیں اگلی بیلٹنگ کا پارٹ بن سکتے ہیں تاکہ آپ کو پلوٹ نمبر پروپرلی سیکٹر اے یا پر جو اگلی بیلٹنگ ہونی ہے سیکٹر بی کی اس میں پلوٹ نمبر ایلوکیٹ ہو سکے یہ تو ان جنرل ان میمبرز کے لیے ہو گیا جنہوں نے آلیڈی پلوٹ نیو میٹر سوٹی گوجر خان میں پرچیز کر کے رکھے ہوئے ہیں اب آتے ہیں سیکنڈ نمبر پہ کہ جن میمبرز نے پلوٹ کی سمیشن نہیں کروای پلوٹ کسی ڈیلر سے ہیں مارکٹ میں کئی سی پرچیز کی ہیں لیکن وہ پلوٹ جو آپ کے پاس اوپن فائلز پڑی ہیں یعنی کہ آپ نے اس فائل کو لیٹر سٹیج کے لیے رکھا ہوا ہے کہ جب مارکٹ میں پروفیٹ ریٹ زیادہ جائے گا پروفیٹ ریٹ اوپر ہوگا تو آپ ان فائلز کو ڈیلیوٹ کر دیں گے تو آپ نے اس پرپس کے لیے فائلز کو بھی تک اوپن رکھا ہوا ہے اب آپ کے لیے خطرے کی بات یہ ہے اگر آپ نے 24 اکٹوبر 2022 تک آپ نے وہ فائلز سمیٹ کروا دیں تو آپ کو جو سسائیٹی کی طرح سے پیمنٹ پلان اور لیجر ملے گا وہ آپ کا اوڈ ریٹ پہ ہوگا یعنی کہ پانچ ملے کیس میں انہیں اس لاکھ نوے زار روپے اور ایک کنال کیس میں آپ کا سکسٹی نائن لائک نائنٹی تھاؤن روپیز جو ریوائز ہو کے 24 لائک ففٹی تھاؤن روپیز اور 78 لائک ففٹی تھاؤن روپیز کے ریٹ سسائیٹی کی طرح سے اناؤنس کر دیا گیا ہے اگر آپ 25 اکٹوبر سے کوئی چیز زمہ کرواتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی اگر آپ نے اولڈ ریٹ فائل پرچیز کی ہے کسی بھی ریٹ پرچیز کی ہے پیمنٹ پلان آپ کو کمپنی سے نیو ریٹ کا ہی بن کے ملے گا آپ کو اس میں کوئی ریویجن سسائیٹی کی کوئی ریکویسٹ نہیں کر سکتے کیونکہ سسائیٹی کی طرح سے لیمٹ دی گئی ہے کہ تمام فائل جو ہیں جن کے پاس فائل اوپن پڑی ہیں آپ 24 اکٹوبر تک فائل جو کلوز کریں اثروائز آپ کو نیو ریٹس پہ اس کے بعد جو نئی پالیسی ملے گی وہ نیو ریٹس کے مطابق ہوگی اب اس میں فائدہ کن ممبرز کا ہے نقصان کن ممبرز کا ہے اب فائدہ اون ممبرز کا ہے کہ جنہوں نے پلوٹ کی سمیشن پہلے کروا دی تھی بیلٹنگ میں نام نکل آیا تو آلڑی فائدہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ پلوٹ نمبر ایلوکیٹ ہو گیا اور گجر خان میں اس ٹائم اگر وز سے وز جگہ بھی جاتے ہیں تو آپ کو ساتھ آٹھ لاکھ رہا پر مرلا ریٹ ملتا ہے پانچ ملے پلوٹ کا ریزیڈنشل یہاں پہ آپ کو چار مرلا کا ریٹ مل رہا ہے ریزیڈنشل کا تو ایک بڑا نومینل سا ریٹ ملتا ہے اس لحاظ سے تو اس کی اگر بات تو اگزیمپل کو ہم سائیڈ پہ کریں ہم جاتے ہیں صرف اور صرف کہ اس بات پہ آپ نے انویسمنٹ کے پوائنٹ آفیس سے لی تھی اگر آپ نے فائل سممیٹ کروا دیا اور انویسمنٹ پوائنٹ آفیس سے آپ نے رکھا ہوا ہے کہ لیٹر سٹیج میں جا کے اس کو سیل کریں گے شورٹ ٹرم انویسمنٹ ہے سال ڈیٹ سال دو سال کی تو آپ چوبیس لاکھ پندرہ ہزار اور پانچ ملت میں دیکھیں تو گیپ کریٹ ہو گیا تقریباً چار لاکھ ساٹھ ہزار روپے کا آپ کسی پوائنٹ آف ٹائم پہ بھی چاہیں تو اپنی فائل کو اچھے پروفٹ پہ ڈیلیوٹ کرستے ہیں سپیسفیکلی آفٹر ٹوانٹی فورت کیونکہ جب نیا ریٹ اپلائی ہو جائے گا اس کے بعد نئے ریٹ کے مطابق زیادہ سی بات ہے کہ وہی بندہ وہ رزوان چیما ہو وہ اے بی سی کوئی بھی انڈویجل ہو اگر اس کے پاس فائل پڑی ہے اور اس نے ٹوانٹی فورت اکٹوبر کے بعد جمع کروای ہے تو اس کو فائل جو کمپری کی طرف سے اس کے کلائنٹ کو جو لیجر بن کے ملے گا جو بھی لیجر ہوگا وہ نئے ریٹ کا ہوگا پرانے ریٹ کا نہیں ہوگا تو آپ کو بینفٹ کیے کہ آپ کو جب نئے ریٹ کے لیجر مارکٹ میں پراپرلی آئیں گے تو پرانے ریٹ والاں کی جو ڈیمانڈ ہے مارکٹ میں وہ اچھی بہت زیادہ پیک کر جائے گی اور آپ بہت اچھے پروفٹ کے ساتھ پلوٹ کو ڈیلیوٹ کر سکتے ہیں کہ ایک طرف گوجر خان میں آپ کو نورمل سے نورمل جگہ پہ آٹھ سے نو لاکھ مرلہ زمین ملتی ہے اور اچھی جگہ پہ دس سے بارہ لاکھ پر مرلہ زمین ملتی ہے گوجر خان سٹی میں اگر ہم نیو میٹر سٹی میں آتے تو چار لاکھ پر مرلہ کے ساتھ سے آپ کو وہی پلوٹ مل رہا ہے اور بہریہ سٹینڈڈ کا مل رہا ہے اب بہریہ سٹینڈڈ پاکستان میں ایک ٹریڈ مارک ہے پاکستان میں ایک سٹینڈڈ ہے کہ بہریہ ٹاؤن سب سے اچھی ڈیویلپمنٹ کرتا ہے اپنے ریزنٹس کے لئے اور سب سے اچھی فسیلیٹیز پروائیڈ کرتا ہے تو نیو میٹر سٹی میں جو اونر ہیں ملک بلال وہ بسیکلی نواسے ہیں ملک ریاض صاحب کے اسی وائے سے انہوں نے ایک اچھا سٹینڈڈ سٹینڈ کرنے کے لئے بہریہ ٹاؤن کے نام کے ساتھ کیونکہ آپ نے جب پروجیکٹ لانچ ہوا تھا تو پاکستان کے شروع میں آپ نے ملک ریاض صاحب کے ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی کہ نیو میٹر سٹی کمیٹمنٹ ملک ریاض کمیٹمنٹ ہے تو آپ اس کو اس اینگل سے دیکھیں تو آپ کو بہت اچھے سٹینڈڈ کی لیونگ مل سکتی ہے نیو میٹر سٹی گوجر خان میں تو اگر آپ کے پاس کوئی بھی فائل پڑی ہے اس میں آٹھ ملال اور چودہ ملال کی فائلز انکلوڈڈ نہیں ہیں کیونکہ وہ آرڈی سیپرٹ فائل لانچ ہوئی تھی اس میں پانچ ملال سات ملال دس ملال اور ایک نال کے پلوٹ جو ہیں جن کی فائلز ہیں وہ انکلوڈڈ ہیں اگر آپ کے پاس اول ریٹ پر فائل ہیں اور آپ نے سممیٹ نہیں کروائی تو ٹرائے کریں 24 اکٹوبر 2022 سے پہلے پہلے سممیٹ کروا دیں تاکہ آپ کے اول ریٹ سے مستفید ہو سکیں نہ کہ آپ کو پھر نیو ریٹ کا پیمور پلان بن کے ملے جس کی مارکٹ میں بعد میں سیل پرچیز بہت کم ہوگی اور پڑانے ریٹ کی سیل پرچیز بہت زیادہ ہوگی تو ویورز this was it from today اگر آپ کو نیو میٹرو سیڈی گوجر خان میں بوکنگ کے والے کچھ معلوم آ چاہیے ہو تو نمبر آپ کی سٹین پر ویلے والے مجھے ویٹسپ کر سکتے ہیں اس کے لابہ ہماری ویب سیٹ ویزٹ کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو چھی لگے تو پلیز دو لائک کومنٹ اور چینل کو سپرائب کرنا مت بھولیں رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈے تک کے لیے خدا حافظ